ناظرین اس وقت ملک کے مختلف دریاؤں میں سلاوی سلوطحال پیدا ہو چکی ہے اور آنے والا ایک ہفتہ خاصا تشویشناک ہے ایسا کہہ رہا ہے پیڈی ایم اے کا اور یقینی طور پر کچھ ایسی ہی سلوطحال ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے پچھلی چند ویڈیوز میں آپ نے خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کی سلوطحال کا جائزہ لیا ہے اس وقت دریہ سندھ میں تقریباً تین لاکھ کیوسک کا سلابی ریلہ داخل ہونے والا ہے دو لاکھ پیسٹھ ہزار کیوسک تربیلہ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو چکی ہے اور یہاں سے آؤٹ فلو ایک لاکھ ستر ہزار پانچ سو کیوسک ہے لیکن آئندہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی سطح دو لاکھ نوی ہزار کیوسک دیکھ بلند ہو جائے گی کالا باغ پر اس وقت دو لاکھ ترے سٹھ ہزار تین سو کیوسک پانی کی آمد ہے دو لاکھ پچپن ہزار تین سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور یہاں پر اہندہ چوبیس گھنٹوں میں دو لاکھ اسی ہزار کیوسک تک پانی کی سطح بلند ہو جائے گی اسی طرح سے چشمہ پر دو لاکھ باؤن ہزار سات سو کیوسک پانی کی آمد ہے اور دو لاکھ پینتیس ہزار کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر پانی کی سطح بلند ہو کر دو لاکھ ستر ہزار کیوسک تک پہنچے گی اور اس وقت ان تینوں مقامات پر نچلے درجے کا سہلاب پیدا ہو چکا ہے فلڈ بارننگ جاری کر دی گئی ہے اور توسہ پر صورتحال سیم ٹو سیم ہے یعنی دو لاکھ بائیس ہزار تین سو کیوسک اس وقت پانی کی آمد ایک لاکھ چھانوے ہزار تین سو کیوسک اخراج لیکن اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران توسہ پر بھی پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو جائے گا چونکہ ابھی ہل ٹورٹس پر سلاب بھی صورتحال پیدا ہونے کا خرشہ ہے بارشوں کی وجہ سے کوئی سلیمان سے پانی دریسند میں داخل ہوگا تو جس کے بعد توسہ اور ڈی جی خان میں پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ ہو سکتا ہے گڑو پر ایک لاکھ چھتر ہزار ساسو کیوسک پانی کی آمد ہے ایک لاکھ پینتالیس ہزار چار سو کیوسک اخراج سکھر پر ایک لاکھ چھبیس ہزار اور کوٹری پر پھچھتر ہزار کیوسک تک پانی کی آمد ہو رہی ہے دریائے جہلم میں صورتحال کافی خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران دریائے جہلم میں پانی کی سطح بلند ہو کر ڈیڑ لاکھ کیوسک تک پہنچنے کا خدشہ ہے اور یہاں پر انچے درجے کا سلاب پیدا ہو سکتا ہے یہ منگلہ کے مقام پر سلابی صورتحال پیدا ہونے کی وارننگ جاری کی گئی ہے اسی طرح سے چناب میں منالہ کے مقام پر صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے پانی کم زیادہ ہو رہا ہے پچھلے دو تین روز سے اس ٹائم اسی ہزار کیوسک پانی کی آمد ہو رہی ہے باون ہزار آٹھ سو کیوسک اخراج اور یہاں پر کل تک یعنی اگلے چوبیس گھنٹوں میں نوے ہزار کیوسک تک پانی کی سطح بلند ہو جائے گی اور خانکی پر چونسٹھ ہزار تین سو کیوسک پانی کی آمد ہے چھپن ہزار چار سو کیوسک اخراج اور یہاں پر بھی اسی ہزار کیوسک تک سطح بلند ہو سکتی ہے قادرہ باد پر اٹھ سٹھ ہزار تین سو کیوسک پانی کی آمد ہے اٹھالیس ہزار سات سو کیوسک اخراج ہو رہا ہے اور یہاں پر ستر ہزار کیوسک تک پانی کی سطح اندہ چوبیس گھنٹوں میں بلند ہو سکتی ہے ناظرین یہ صورتحال ہے مختلف دریاؤں کی اور دریائے کابل میں اسی ہزار کیوسے کے سلاب کا الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے خاص طور پر کے پی کے کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے اور مختلف علاقوں میں سلابی صورتحال ہے آنے والی ویڈیوز میں مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی